السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہمارے چینل لیجنٹ عبدہ اسلام میں سواگت ہے ہائی ہوک کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیوں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ پریلی شریف چاہتے ہیں کون ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رزا خان اور ان کو کتنی زبانوں کا علم تھا اور کیا اعلیٰ حضرت ہمیشہ سے ہی ہندوستان کے رہنے والے تھے یا یہ کسی اور دیش سے تصریف لائے تھے تو بنیرے یہ ہماری ویڈیو کے ساتھ اور ہمارے چینل لیجنٹ عبدہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اسی سے ریلیٹرٹ نالجبل اور ہشریبل ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں آپ کے اجداد سعیداللہ خان قدھار کے پتھان تھے جو مگلوں کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے آپ کے بیٹے مولانا رزا علی خان جو نہایہ تھی شریف اور اللہ حوالے تھے وارث علی خان نامی ایک شخص آپ کے محلے کے رشتہ دار ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ رقم بطور قرض لینے کے لیے حاضر ہوئے وارث علی خان کی جوانی کا زمانہ تھا اور مجاز آزاد واقعہ تھے اس لیے آپ نے فرمایا اس رقم کو بیجا خرچ مت کرنا انہوں نے اقرار کیا اور چلے گئے اس دن وارث علی خان وہ روپے لے کر ایک توائف کے یہاں گئے جب سینئیوں پر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کا آسا اور حضرت کی چھتری وہیں رکھی ہوئی ہے جلدی سے وہاں سے واپس ہوئے اور دوسرے بالا خانے پر گئے وہاں بھی ویسا ہی دیکھا تو واپس ہوئے تیسری جگہ بھی یہی ماجرہ دیکھا بالآخر واپس ہو کر حضرت کی بارگاہ ہمیں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر توبہ فرمائی اور رضا علی خان کے بیٹے مولانا نقی علی خان جو کہ آلہ حضرت کے والد ہیں آپ کی پیدائش آپ کا جنم 1830 کو برہلی میں ہوا آپ کے والد مولانا نقی علی خان نے 26 سے زائد کتابیں لکھی اور ہزار افت بے دیئے 1856 میں جب آپ کی عمر شریف 26 سال کی ہوئی تو آپ کے پہلے بیٹے المختار یعنی آلہ حضرت جو مقدس شخصیت بن کر ہندوستان کے شہر برہلی میں تشریف لائے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی زہانت کا عالم یہ تھا آپ کسی بھی چیز کو ایک بار پڑھ لیا کرتے تھے تو اسے کبھی بھی نہیں بولا کرتے تھے ایک مولوی صاحب آپ آلہ حضرت کو آپ کے گھر پڑھانے آیا کرتے تھے ایک بار کی بات ہے کہ مولوی صاحب قرآن کی ایک آیت بار بار آپ کو پڑھاتے لیکن آپ کی زبان سے ہو نہیں نکلتا مولوی صاحب زبر پڑھاتے اور آپ زیر پڑھ دیتے آپ کی یہ حالت جب آپ کی دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان صاحب نے دیکھی تو آپ آلہ حضرت کو آپ نے پاس بلایا اور کلام پاک ممبایا جب کلام پاک میں دیکھا تو لکھنے والے یا چھاپنے والے نے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا ہے یعنی آلہ حضرت کی زبان سے جو نکل رہا تھا وہی صحیح تھا آپ کے دادا نے آپ آلہ حضرت سے پوچھا بیٹا جو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے تم وہ کیوں نہیں پڑھ رہے تھے تو آلہ حضرت نے فرمایا دادا جان میں کوشش تو کرتا کہ جو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے وہی پڑھوں لیکن میری زبان پھر میرا قابو نہ رہتا مطلب خود سے زیر نکل رہا تھا اور یہ مہارت آپ کو پانچ سال کی عمر سے ہی حاصل تھی اٹھارہ سو اٹھتر میں جب آپ کی عمر تیرہ سال کی ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کو اپنی جگہ دے دی اور آپ کے والد نے فرمایا آج سے میری جگہ تم سمالو گے اب آپ کے والد کی عمر اٹھالیس سال ہو چکی تھی پچاس سال کی عمر کے بعد آپ کے والد مولانا رقی علی خان صاحب کا انتقال ہو گیا اور آپ آج بھی جنت البقی میں اپنی زوجہ کے ساتھ متخون ہیں آپ آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کی عطا سے یہ مہارت بھی حاصل تھی کہ آپ چاند اور سورس کو دیکھ کر وقت بھی لالیا کرتے تھے اور وقت بالکل ہو بہو گھڑے کے مطابق ہوا کرتا تھا نہ ایک منٹ ادھر نہ ایک منٹ ادھر اور آپ آلہ حضرت دس سے پندرہ زبانیں جانتے تھے اور چھپن سے زائد علم جانتے تھے جن پر آپ نے چودہ سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں آلہ حضرت دنیا کے پہلے ایسے شخص تھے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا ہے آپ نے اپنی تمام زندگی عشق رسول میں گزار دی سارا زمانہ آپ کا قرضدار ہے اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری بخشت مگائے اور ہماری مغفرت فرمائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ